بابا لادلہ لیاری کی جرائم کی دلدل میں گینگ وار کے ایک بڑے سرگنہ عبدالرحمن عرف رحمان ڈکیت کے گینگ کے ذریعے داخل ہوا پولیس مقابلے میں رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد بابا لادلہ نے گروپ کی کماند سنبھال لی بابا لادلہ تغییر عرصے تک ایک اور گینگ وار سرگنہ عزیر بلوچ کا دست راست بھی رہا لیکن بعد ازاں ان دونوں میں اختلافات ہو گئے قتل، دہشتگردی، بھتہ خوری، منشیات فروشی اور اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم کی چوہتر سے زائد بارداتوں میں مطلوب نور محمد اس بابا لادلہ کے سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر تھی اور وہ حالیہ کراچی آپریشن کے آغاز سے منظر عام سے گائب تھا ماضی میں بارہا بابا لادلہ کی گرفتاری اور پولیس مقابلے میں ہلاکت کی تلاعات سامنے آتی رہی لیکن کسی چھلاوے کی طرح وہ پھر منظر عام پر آ جاتا پچھلے سال سات اگست کو بابا لادلہ کے پاک ایران سرحدی علاقے میں ہلاک ہونے کی تلاعات سامنے آئی تھی تہام اس وقت بلوچستان کی صوبائی حکومت نے واقعی کی تصدیق سے انکار کر دیا تھا پندرہ مئی دوہزار چودہ کو بھی بابا لادلہ کی ایرانی سرحدی محافظوں کے ہاتھوں ہلاکت کی خبر آئی جس میں بتایا گیا تھا کہ بابا لادلہ کو ایرانی شہر چاہ بہار میں سرحد عبور کرتے وقت دو ایرانی ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا ہے اس کے بعد بابا لادلہ کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی بابا لادلہ نے لیاری کے مختلف علاقوں میں گینگ بار کے گروہ بنائے اور ہر محلے کا الہدہ سرگنہ مقرر کر رکھا تھا قومی عبامی تحریک کے چیرمن آیاز بلوچ کی سربراہی میں منقض ہونے والے ایک اجلاس میں لیاری گینگ وار کے دو بڑے فریقوں بابا لادلہ گینگ اور عزیر بلوچ گینگ کے درمیان لڑائی ختم کرنے اور لیاری اتحاد کمیٹی کے تحت مل کر کام کرنے کا اعلان بھی ہوا لیکن یہ سیز فائر کچھ عرصہ ہی قائم رہ سکا